ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو عورت کے وجود کا احساس پارے بزار کو دلائیں مثلا تیز خوشبو کہ خوشبو لگا کے عورت جہاں سے گزر رہی ہے تو ایسی خوشبو ہے کہ ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے پناہ عورت گزری ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے جیسے کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں یعنی کہ ایک خوشبو کے ساتھ نہ آئیں اگر ایسی خوشبو سے پولر وغیرہ ہے یا ایسا حلقی سے خوشبو ہے کہ جو آپ نے اپنے جسم کے اندر والے ایسے حصے پر لگا رکھتی جو باہر نہیں پھیل رہی صرف آپ کے اپنے حصے تک محدود ہے وہ تو اور بات ہے لیکن کوئی ایسی خوشبو جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور تک پہنچ رہی ہے یا نیچے اتر سڑک پہ چلنے والوں کو پہنچ رہی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا اور بڑی سختی سے منع کیا گیا اس کے بارے میں حدیث آپ کو سنائے دیتی ہوں ابودعوت کی روایت ہے ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی حضرت ابو حریرہ اس کے پاس سے گزرے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اسے روک کر پوچھا اے خدا جببار کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے اس نے کہا ہاں بولے میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لیں یعنی اس نے مردوں کے احساسات کو بڑھگانے کا کام کیا اسی طرح خاص طور پر وازار میں جاتے وقت تو تھوڑی سی خوشبو لگانے سے بھی پرہیز کریں کیونکہ اس میں وازار بہت قریب قریب آ جاتے ہیں نم مرد اسی طرح یہ آتا ہے کہ جو عورت اتر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں یعنی وہ اتنا سپریہ کر کے گزریا کہ لوگوں اس کو محسوس کروا سکے تو وہ ایسی اور ایسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے یعنی اسے اچھی عورت نہیں کہا آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو یعنی جس کی خوشبو تو ہو لیکن ہلکی ہو کہ وہ اپنے ہی جسم تک رہ جائے دوسروں تک نہ پہنچے ایسی تیز خوشبو کہ جو چلتے وقت جس کے اثرات پیچھے رہ جائیں وہ نہ ہو مثلاً وہ ایسی مجلس پہنچ کے لگا لے جو عورت پورے زیب و زینب سے بھی نکلتی ہے تو ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ وہ نعوذ باللہ بری عورت ہے اور برائی کی نیت سے وہ باہر نکلی ہے بعض وقت ہماری نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو مرد ہیں ان کی نیتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حکم دیا وہاں عورت کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا کام نہ کرو جس سے دوسروں کے نیت میں خلال آجائے ٹھیک ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نیت سے سکتے ہیں